یہ ہمارے اے ایچ ان کا دوسرا وہ ہے بلڈ اپنورمیٹیز کے حوالے سے انعٹمین پیزولیجی اپ دا بلڈ ہے بلڈ کی انعٹمین پیزولیجی پڑھیں گے پھر اس کے اپنورمیٹی کون کون سے ہے بلڈ فلو سے ایوری ویر فرو دا ہیمن باڈی بلڈ جو ہے ہر جگہ فلو کرتا ہے ہیمن باڈی کی ذریع we cannot live without it ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں the heart pumps blood to all our body cells supplying them with oxygen and nutrients heart جو ہے بلڈ کو pump کرتا ہے ہماری ساری جسم کے cells کو supplying them with oxygen اور اس کے ساتھ بلڈ کی ذریعے یہ oxygen اور nutrients رضائیت وغیرہ provide کرتا ہے heart کو اور پورے cells کو باڈی کے cells کو blood also carries proteins and flatlets blood جو ہے اس کے لئے بھی responsible co-protein اور پلیٹلیٹس کو بھی کیری کرتا ہے ڈیٹلیٹ blood clot where there has been an injury اور اس پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے جب بھی کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کو پلوٹ کرنے میں مدد دیتی ہے next one ہمارے پاس ہے a highly specialized form of connective tissue fluid that circulates throughout the body by the number of blood vessels in which it's contained ہمارے پاس a highly specialized form of connective tissue ہے fluid ہے جو ہمارے circulate کرتا رہتا ہے circulation کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا circulate کرتا رہتا ہے throughout the body پوری جسم میں اور اس میں ہمارے پاس number of blood vessels ہے جو اس کی circulation میں ہم کردار آدھا کرتی ہے connective tissue میں ہمارے پاس bonds, teeth cartilage اور blood ہے جو blood جو ہے ہمارے پاس is a part of connective tissue ہے جو liquid part ہے while the connective tissue کی دوسرے part میں bonds اور teeth ہے جو solid form میں آتے ہیں اور semi solid میں cartilage آتے ہیں what's the characteristics of the blood it is the red portion of the body fluid ہے it is slightly alkaline slightly alkaline fluid ہے اس کا pH جو ہے 7.35 سے لے کر 7.45 یہ normal value ہے جو آپ دوں نکل acid base balance میں پڑھاتا اور اس کو normalize کرنے کے لئے ہمارے پاس buffer system میں hemoglobin molecule اور protein molecule ہوتی ہے it is highly viscous fluid ہے the total blood volume in a normal ہنڈی ایڈل میل ویٹ about 70 kg is about 5-600 ایمیل inside less volume and female 4-500 ایمیل ہمارے پاس جو 70 kg ہے ایک مرد مرد اور عورت انہوں کے approximately اندازتاً اس میں blood volume اگر میل ہو تو اس میں 5600 ایمیل ہوتا ہے جبکہ female میں 4500 ایمیل blood موجود ہوتا ہے اگر اس کی وزن جو ہے یا اس کا وزن جو ہے 70 kg ہو پنکشن اور بلڈ ہمارے پاس جو بلڈ کا پنکشن ہے وہ ملٹیپل پنکشن ہے ایک طرف سی oxygen اور nutrients body tissue کو provide کرتی ہے وزن پروڈکٹ وزن پروڈکٹ ٹرانسپورٹ جو وزن پروڈکٹ ہے جیسے فورکزن پر ہمارے پاس وزن پروڈکٹ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے اس کے ٹرانسپورٹ میں اور اس کو ریمول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بلڈ ہی گیسز ٹرانسپورٹ میں بھی اہم کردار ہوتا ہے اس کا ریگولیشن آپ باڈی پلی پی ایچ پی ایچ کو ریگولرائز بھی کرتے ہیں پور ہائیڈروجن کیونکہ ایسیڈ بیس پی ایچ کم ہو رہا ہوتا ہے تو ایسیڈ انوارمنٹ ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے تو الکولوسی انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو نیٹرلائز پاوم میں رکھنے کے لئے یہ بلڈ میں ہی کچھ کمپوننٹ ہوتے ہیں وچھ ریسپونسیبل وچھ ریسپونسیبل ٹو ریگولرائز ڈی ایچ تو اس میں ایچ بی مالکیول ہے بیسکلی طور پہ ہیسٹیڈ مالکیول ہوتی ہے اس میں ہمیں گلووین میں کونسے مالکیول ہیسٹیڈ مالکیول بیس ریسپونسیبل پور ریگولرائز ڈی ایچ اور آف ہیموریج ہیموریج وغیرہ سی پریون کرتا ہے آپ کمپوزیشن بلڈ بلڈ کی کمپوزیشن جو ہے بلڈ وغیرہ کی ٹیوپ میں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں لیکویڈ اور سولیڈ پارٹ ہے جس کو پلازما کہتے 55% ہوتا ہے سولیڈ اور سیلور پارٹ جو 45% پھر کارپوسیل سیل کے پھر آگین کلاسیفکیشن وائٹ بلڈ سیل ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر پڑھو گے تو یہ سینٹری پیوز بلڈ سیمپل ہے یہ بلڈ سیمپل سینٹری پیوز کرتا ہے یہ سینٹری پیوز مشین ہوتا ہے اس کے وائٹ بلڈ سیل کے یہ نشانات ہیں ریڈ بلڈ سیل کے یہ سیئی اپلیٹلرز کے یہ نشانات آپ کو نظر آ رہا ہیں نون سیلور پارٹ پلازمہ جو ہے ہمارے پاس لیکویڈ پارٹ اپٹین ویڈ آوٹ پلوٹ سلائٹلی یلو ویشن کلر ہوتا ہے آلکالائن والیم کا ہمارے پاس جو نون سیلور پارٹ ہوتا ہے جس میں واتر پارٹ جو نائن ٹیون سی لیکر نائن ٹو پرسن ہوتا ہے اس میں پروٹین جو ہے پلازمہ میں جو پروٹین موجود گلوبولین فیبرونجین پروتومبین یہ شامل ہوتے ہیں اورگینک سبسٹینس میں کون کون سبسٹینس ایمونیم کریٹنین یہ شامل ہوتے ہیں انارگینک سبسٹینس میں ہمارے پاس کولائٹ جو انارگینک غیر نامیت اجزاء دیکھو اورگینک انارگین دونے میں فرق یہ ایک پہ کاربن مالکیل ہوتے دوسرے میں کاربن مالکیل موجود نہیں ہوتے صحیح کاربن اور اکسی ایک سار تو انارگینک سبسٹینس میں کیا سوڈیم پوٹاشیم ہیڈروجن مونوکسائد صحیح اور کلورائیڈ مگنیشم کلشم اور پیرس پیرس آئرن وغیرہ انارگینک سبسٹینس انزائم انزائم انٹیبوڈیز پیگمنٹ اور بیروبین شامل ہوتے اس میں پلازما میں اور ویسٹ مٹیریل میں کون کون سی چیز شامل ہوتے نون پیرس پیوری مونوکسائد آپ کون سی چیز مٹیریل جو کون پیوری مٹیوی پیوری پیوری انارگینک سبسٹینس انزائم انٹیبوڈیز ویسٹ شامل ہوتے جو آپ کو زبانی یاد کنی ہونگے شامل پیوری سی مٹی پیوری مٹی مٹی ہوتے ہیں ہمارے پاس تھے میل کا نورمیلی 45 مائکروگرام پر لیٹر ہوتا ہے جبکہ فیمیل میں 4.5 سے لیکر 5 مائکروگرام پر لیٹر اپڑڈ ہوتی ہیں توفی اگر اس کے ریڈ بلڈ سیل کے اگر یہ سیکشنل بھی جو ہے اس کا 2.0 مائکرو میٹر ہوتا ہے جبکہ پورا اس کا جو بھی ہوتا ہے 7.5 مائکرو میٹر سائز میں ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز دبائے ایک انکیو شیپ ہوتا ہے اس کا یہ بھی آسکتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیل کا شیپ کون سا ہوتا ہے بائیک انکیو شیپ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کا نورمل جس کا کام کیا ہوتا ہے میکس پوسیبل ایٹس پنکشن اور سکیننگ یہ تو جس کے ذریعے تصویر لی گئے ہیں تو سکیننگ الیٹروں مائکروسپورپ کی ذریعے ایرتروسائٹس کی کیا وہ ہے یعنی ایرتروسائٹ ریڈ بلڈ سیلز کو کہتے ہیں اس کی کیا پنکشن سے کریکٹر سکتا ہے یہ ریڈ بون میں ارو سے بنتا ہے اس کا سپیریکل بٹ یو جولی بائیک انکیو شیپ ہوتا ہے میجرمنٹ ایب آوٹ 7.5 مائکرو میٹر ان ڈائی میٹر صحیح ہے جبکہ تک جو ہے ہمارے پاس اس کے پاس 2 مائکرو میٹر ہوتا ہے اور 1 مائکرو میٹر اس کی تیک اور سینٹر سینٹر سے ہوتا ہے یہ آہ یہhmیجور ہوجاتے جیسے جیسے이라 Law نہیں ہوتی ہے اس لئے اس میں ری جنریشن پاور نہیں ہوتے ہیں اس میں ہمگلوبین مالیکیول ہوتا ہے اس کا لائف سپین جو ہے تقریباً ون ٹوینٹی ڈیز ہوتا ہے اس میں ریٹیلو 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 انڈوتیلیل سسٹم جو ہے اس کو ڈیسٹرائی کرنی کی کوشش کرتا ہے جو ہماری میکرو پی جو ہے اس کو کیا کرتا ہے گلب کر لیتا ہے کیونکہ ون ٹوینٹی ڈیز کے بعد آر بی سی سی سل جو ہیں اپنی الاسٹک سیٹی لوز کر لیتا ہے لیکن یہ لازمینی کار سل ون ٹوینٹی ڈیز گزارے ہو سکتا ہے وہ دس گینٹے کے بعد ہو سکتے ایک مہینی کے بعد وہ اپنی الاسٹک سیٹی کو کیا کریں لوز کر کے مممممONG tint لوز کر کے الاسٹک کو ونز کر کے اپنے وہ کرا سکتے ہیں لاز کر کے وہ ڈسٹرائی ہو سکتا ہے لیکن نورمل لائف سپین جو ہے آر بی سی کا ون ٹوئنٹی ڈیز ہوتا ہے ڈیکریز کاؤنٹ لیکن ہمارے آر بی سی سل کے ون ٹوئنٹی ڈیز نہیں ہوتے کسی کے یعنی فور اگزامپل ٹین پرسنٹ کے آج ہو گئے تو ٹین پرسنٹ کی کل اگر ایک ساتھ ہو جاتے تو بندہ انیمک ہو جاتا تو اس لئے خدرت کا یہ نظام ہے کہ ہر سل جو ایک ساتھ نہیں ہوتے کچھ آج کچھ دو دن کچھ ایک مہینے کے بعد تو دیو ٹو دا یعنی سپیسپیکلی ون ٹوئنٹی ڈیز تک لازم نہیں ہے تو یہ اگر ون ٹوئنٹی ڈیز تک سپیسپیکلی ہر سل دیسٹرائی ہوتا تو پھر انیمک ہو جاتا بندہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کون سے آر بی سی سل کے دن پورے ہو گئے تو یہ خدرت کا ایک یہ اہمیت ہے اس میں یہ پروپرٹی ہے کہ آپ کا ہر سل لازمی نہیں ہے دس دن کے بعد بھی وہ ڈیسٹرائی ہو سکتا ہے تو جو ڈیسٹرائی ہوتا ہے تو اس کی ریپلیس میں دوسرا بن جاتا ہے خدرت کی نظام سے یہ ڈیکریز کاؤنٹ بیلو لور نورمل لیمیٹ اس کال انیمیا جب آپ کا ڈیکریز کاؤنٹ ہو جاتا ہے ویڈ بلڈ سل نورمل ویلیو سے کم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو انیمیا کہتے ہیں اور اس اور جب یہ ہوتا ہے آپ کا آر بی سی سل جو ہے نورمل سے بڑھ جاتا ہے اس کو ہم پولی سائی تیمیا کہتے ہیں تو یہ بھی آ سکتی ہے ایک ویسٹرائی کی کیا فنکشن ہے دے ہلپ اندہ انٹرچینڈ آف گیسیز دیورنگی ریسپائریشن یہ دیورنگ ریسپائریشن میں ہلپ کر دیتا ہے دیورنگ دے انٹرچینڈ لیول اور اس کے علاوہ دے ہلپ اندہ انٹرچینڈ آف گیسیز دیورنگ ریسپائریشن میں یہ اہم کردار کرتا ہے دے مینٹین دے ویسکوسٹی آف دے بلٹ صحیح ہے اور اس کے علاوہ دے آسو مینٹین دے آئینک بیننس دے بلٹ بوڈی فلیوڈ یہ آئینک بیلنس کو بھی بوڈی فلیوڈ میں بینٹین رکھتا ہے یعنی بفر سسٹم برکار رکھتا ہے ایسیڈ بیس بیلنس جو ہے ایرتروسائیٹس آلسو پلے آوائٹر لون ان واتر سال ایکسچینڈ اس کے علاوہ اس کا واتر ویڈ بلٹ سیلز ویڈ بیسے اور لیکوسائیٹ ویڈ بلٹ سیل کی کیا کرتا ہے ہم نے پریویئر سلائیٹ میں پڑھ لیا تھا کہ آر بیسی سل کے کیا کرکٹرسٹکس ہے ابھی اس کی کیا کرتا ہے دیس سیلز آر فارم پرم دی ریڈ بونڈ میرو یہ بھی ریڈ بونڈ میرو سی ہی بنتا ہے یہ آر سپیریکل ان شیپ سپیریکل ان شیپ ہوتا ہے گول دی آر بیگرس ان سائز یہ آر بی سی سل سے ہی اس کا سائز جو ہے وائٹ بلٹ سل کا زیادہ بڑا ہوتا ہے آر بی سل میں نیکولیس نہیں ہوتے بلکہ وائٹ بلٹ سل میں دی آر نیکولیٹر سل اس میں نیکولیس موجود ہوتا ہے دیز آر سین وائٹ اور کلرلیس یہ وائٹ اور یا کلرلیس ہمیں نظر آتا ہے بکوز دیز جوناٹس کنٹین ہموگلوبین یہ اس میں کیا ہے دیز آر سین وائٹ اور کلرلیس یہ تو ہیں کیونکہ اس میں ہموگلوبین نہیں ہے اس لئے اس کو یہ ہمیں وائٹ نظر آتا ہے دیہ ایف نورمل ویلیو اس کا نورمل ویلیو جو چار آزار سے گیارہ آزار مائٹرو پر لیٹر ہوتا ہے اور ڈیکریز کاؤنٹ بلو لور نورمل لیمیٹ اس کا لیکوپینیا جب اس کا نورمل ویلیو یعنی چار آزار سے اگر ویلیو کم ہو جائے کسی بھی پیشنٹ کی ریزرڈ میں اس کو ہم لیکوپینیا کہتے ہیں فر اقزامپل تین ہزار ہو گئے پینتیس سو ہو گئے پینتیس سو ہو گئے تو ہم اس کو لیکوپینیا کہیں گے لیکو سائیٹوسیس کب ہوں گا جب بارہ ہزار یا تیرہ ہزار کسی بھی پیشنٹ کا ویلیو آ جائے اس کو ہم لیکو سائیٹوسیس بھی ویو بی سی کے کاؤنٹ کے بڑھنے کو ہم لیکو سائیٹوسیس کہتے ہیں یہ نام ویٹس لیکوپینیا صحیح ہے ڈویو بی سی کے کاؤنٹ کے کم ہو تو اس طرح کی کوسشن آ سکتے اس کو یاد رکھنے پھر ہمارے پاس کلاسیفیکیشن اپ ڈویو بی سی کیا ہے ڈویو بی سی سیلزار کلاسیپائیڈ ایکارڈنگ تو دیر مورفولجیکل آپیرنس انٹر ٹو گروپس ہمارے پاس ایکارڈنگ تو دیر مورفولجیکل سٹرکچری آپیرنس اس کے دو وہ ہے دو گروپس ہوتے گرینیلوسائیڈ دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک میں گرینیلوس موجود ہوتے دانے نما چیزیں موجود تو اس کو ہم گرینیلوسائیڈ کہتے ہیں ایک گرینیلوسائیڈ کا مطلب جس میں گرینیلوس موجود ہیں اس کو ایک گرینیلوسائیڈ کہتے ہیں تو آپ لوگ یاد ہونا یاد کرنا پڑے گا کہ what are گرینیلوسائیڈ سیل اس میں کون کون سے WBC کیونکہ WBC ہمارے پاس ایک کمپلیکس فورم ہے اس کے الگ پھر کلاسیفیکیشن آ جاتے ہیں آپ لوگ ابھی پڑھو گے کہ گرینیلوسائیڈ they divide by the places of different forms of نکلائی موجود ہوتے گرینیلوسائیڈ سیل جس میں نیتروفیل اس طرح کے question آ سکتے ہیں کہ نیتروفیل ازینو پھر and بیزو پھر and which type of cells granulocytes یا a granulocytes کہتے ہیں صحیح a granulocytes میں ہمارے پاس نہیں دیکھو granulocytes WBC کے الگ کلاس کو دو a granulocytes اور granulocytes granulocytes میں یہ تین type of cell basophil نیترو ازینو granulocytes ہمارے پاس دو type آتے ہیں limposytes monosytes پھر limposytes limposytes کے دو classification ہیں کون کون سے T cell B limposytes national k lc cell تو یہ 3 type پھر الگ آجاتے ہیں صحیح ہے دیکھو اس میں granulocytes میں کیا ہے multiple نیوکلیس موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں granulocytes cells میں ہمیشہ یہ 3 types آئیں گے اور granulocytes میں ہمیشہ دو types آتے ہیں which are the classification of the lequocytes and wbc cells to lequocytes and wbc cells and lequocytes lequocytes white blood cells کو ہی کہتے ہیں نیوٹرو پیلز کی پھر کیا وہ ہیں نیوٹرو پیلز جو بون میروں میں ہوتا ہے نیوکلیس ملٹی سیگمنٹ پرپل کلر اس کا نیوکلیس ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گرینول فائن نومیرس این ایزور فیلک two کلر پنک ہوتا ہے جس میں گرینول سائیٹو پلازم اس کی گرینولر ہوتا ہے نورمل ویلیو اس کا کیا ہے پنکشن کیا ہے نیوٹرو پیلز ایکٹیوییٹ ہوتا ہے یہ بڑھ جاتے ہیں کسی بھی سی بی سی سیل کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے تو آپ کو نیوٹرو پیلز بڑھ کے نظر آتے یا کم نظر آتے تو ہم کیا کہتے ایکیو ٹائپ اپ انفکشن میں یہ بڑھ جاتا یا کم ہو جاتا ہے تو دیر مین پنکشن جب بھی کوئی مایکرو سینٹر ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے پیگو سائٹک ایکشن کراتا ہے جب بھی زیادہ جراسیم انٹر ہوں گے تو یہ بلڈ کے نظر آئیں گے یہ اپنی تعداد کیسے بڑھ آتے تاکہ زیادہ جراسیم کو کیا کر انگلپ کریں صحیح ہے یہ سیل ڈیوی ویس بون میروں میں اس کا پرویمیشن ہوتا ہے نیفلیس جو ہے بائی لوب ہوتا ہے دو لوب ہوتا ہے اس کے پرپل کلر کا ہوتا ہے سائٹو پلازم ہوتے ہیں اور نورمل ویلیو اس کا 2 to 4 پرسن اس کا نورمل ویلیو ہوتا ہے پنکشن کیا ہے ایزوینو پیل کا ایلرجک تینڈنسی میں کرتے ایزوینو پیل آر بلیو ٹو پروٹیکٹ بوڈی آگینس پارل مٹیر اسپیشلی اسپیشلی انویجن بائی پیرا سائٹس یہ زیادتر کیا کرتے ایلرجک ریکشن میں اہمکدار ہوتا زیادتر کوئی بھی پیرا سائٹس مغیرہ انٹر ہو جائیں آپ کی جسم میں تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایزونفیل کا ویلیو جو ہے بڑھ جاتا ہے ایزونفیل کا ویلیو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ زیادتر کوئی آپ کی کسی بھی جسم میں کیڑے وغیرہ ہو بچوں میں تو ایزونفیل ہو جاتا ایزونفیل مطلب ایزونفیل کا لیول بڑھ جانا بیزونفیل کیا ہے فورمیشن بون میرو میں بھی اس کا فورمیشن ہوتا ہے اور یہ سب سیم ہے تقریبا نورمل ویلیو اس کا 0 to 1 پرسن ہے یہ زیادتر الرجک ریکشن میں جن لوگ کو زیادہ الرجک ہو اگر اس کا ہم ٹیسٹ کر لیتے تو اس میں بڑھ جاتا ہے وہ بیزو فیلیا ہو جاتا ہے ان لوگ کو تو ازونفیلیا is the مارکنگ is the identification of any type of parasites while the بیزو فیلیا is the identification of any type of allergy in the body تو ہم یہ سی بی سی میں کرتے ہیں اگر پیشن کی سی بی سی میں بیزو فیل کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس مطلب اس پیشن کو کیا ہے allergy ہے اگر نیل سی پڑھ لی اب اگر سی پڑھ تے ہیں اس میں موجود نہیں ہوتا ہے اگر سی میں کون کون سی مون سی 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 تقریبا 25% سے 50% سی اس کے دو classification ہے مون سی سی مون سی سی پھر مون سی سی کیا ہے یہ ریڈ بون میرو میں بنتا ہے اور اس میں سی سی ٹو پلا زم اگر اور بیزو فیلک گلو کلر ہوتا ہے نیکولیس جو ہے نیکولیس 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 4-8% ہوتا ہے اس کا پنکشن کیا ہے فیغوسائیٹوس کرتے ہیں لیکن نیٹرو پیلز کا پنکشن ڈیسٹنگ ٹائپ ہوتے کون کو سی ٹی لیمپوسائیٹ بی لیمپوسائیٹ یہ آپ کی بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور گریٹر نمبر لیمپیٹک ٹیشو میں یا لیمپیٹک ٹیشو تک چلا جاتا ہے لیم نوٹ میں اور سپلین میں صحیح ہے گریٹر لیمپیٹک ٹیشو جو تیلیمپوسائیٹ بیلیمپوسائیٹ میں زیادہ ہوتا ہے جس جیسے سپلین اور لیم نوٹ سے یہ ہیمو سائیٹو بلاسٹ سٹیم سیلز ریڈ برن میروں میں زیاد تر بن جاتے ہیں یہ سائیٹو پلاس میں موجود ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے فنکشن کیا ہے یہ پارن پارٹیکل کو کیا کرتے ہیں کل کرتے لیکن ڈائریک لی پیغوسائیٹ ایکشن نہیں کرتے سب سے پھلے انٹی باوڈیز بناتے پھر اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایمپوسائیٹ کے یہ پیغوسائیٹ اور ٹرمبوسائیٹ بہت آر سیم سپیریکل اور روڈ اور کاما شیپ ہوتا ہے اس کے منٹیپل شیپ ہوتے ہیں یہ دی آر ویری سمال لیکن یہ بہت زیادہ اٹھ ٹیو ہے اور اس کے پیغوسائیٹ جو ہے لائف سپین جو اس کا 8 to 11 ڈیرز ہوتا ہے اور ہموگلوپین نہیں ہوتا ہے اس کا نورمل ویلیو جو ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ون لائک پیپٹی تاؤزن سے لے کر چال ناک مائکرو لیٹر آب ڈی بلیڈ یہ نورمل ویلیو ہے اگر پلیٹلیٹس کا ویلیو جو ہے نورمل سے کم ہو جائے ایک لاکھ پچاس ہزار سے کم ہو جائے کو ہم ترومبو سائٹوپینیا کہتے ہیں اگر یہ چال لاکھ سے یہ بلیو بل جائے اس کو ہم ترومبو سائٹوسز کہتے ہیں دکریز کاؤن بلو نورمل لیویل اس کار ترومبو سائٹوپینیا اور نورمل لیویل اس کار ترومبو سائٹوسز پنکشن کیا ہے اس کا مین پنکشن 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 اگر کلوٹنگ ٹائم جو ہے نورمل جو ہے ٹو 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 سیکس منٹ تک کلوٹ ہو جاتا آٹومیٹکل نورمل ہے لیکن اگر اتنے ٹائم کے بات بھی نہیں ہوتا ہے تو ترومبو سائٹوپینیا کی وہ جیسے ہوتا ہے جیسے دنگی پیور میں جات تر یہ ترومبو سائٹوپینیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس بلڈ میں ہمارے پاس ادر کمپونیٹس ہوتے جس ہمارے پاس ترٹین ہوتا ہے اور ایک ویٹامن کی ہوتا ہے ایک ایک پیٹر کی الگ الگ نام جیسے پیپلون جین ہے پیٹر ٹو کا پرو تم بین ہے فکٹر تری کا ٹیشو فکٹر ہے فکٹر فور کا کلشم کلشم کنٹیننگ وہ ہے جو فکٹر فائب کا لیبائل فکٹر تو ہر ایک کے الگ الگ نام ہے جو یہاں پر بتائے گئے ترٹین فکٹر جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس ایٹ پیرامیٹر سیل کاؤنٹر کے آٹھ پیرامیٹر ہوتے جو سی بی سی ہم دیکھتے ہیں وائٹ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل ہیمو گلو بین ہیمیٹ وائلیم اور ہیمیٹ سیل ہیمو گلو بین ہیمیٹ ہیمو گلو بین کنس ریڈ بلڈ سیل دیس بیشن تو یہ ہم آٹھ پیرامیٹر آف سیل کاؤنٹ کرتے ہیں نورمل کیا ہے ہمیٹ ہیمیٹ او کریٹ کا نورمل ویل یو پور کی بیشن ہے یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے ہیمو گلو بین سے لے کر ایٹ گرام پر ڈیس لیٹر ہے ایر بی سی سے لے کر 6.3 مٹیپلا ہے ایک پیر سیل پر مائکرو لیٹر ہے ہی وائیٹ پیر سیل سے ویلیوز مین کرپوسل سیل ایٹ 100 ہے جبکہ مین کرپوسل ہمو گلو بین سی سی تی ون ہے پی گرام اور جبکہ مین کرپوسل ہمو گلو بین کنس تی سی لے کر 36 پر سن ہے جبکہ ریٹ سیل دیس بیشن وید جو ہے 11 پوائنٹ سی سے لے کر 14 پوائنٹ سیکس پرسن ہے جبکہ ریٹ 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 چیو کولو سائی سکاؤن جو ہے 0.5 سے لے کر 2.5 پرسن ہے دیز آردہ پلازما پروٹین ہمارے پاس آل بومین 60 پرسن آل بومین موجود ہوتا ہے پلازما پروٹین میں سب سے زیادہ آل بومین موجود ہوتا ہے جو لیور سے اس کے اوریجن یہاں سے پروڈیوز ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے مینٹین کولائیٹ آسموٹک پریشر اس کو مینٹین کرنی کوشش کرتا موسیقی